دوستو اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے عربوں کی اقسام کا تذکرہ کیا آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی میں حضرت حاجرہ کیسے تشریف لائیں جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نمرود کے ملک سے ہجرت کی تو ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں ایک بادشاہ رہتا تھا اس سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے مطالق کسی نے کہہ دیا کہ وہ ایک نہائیتی خوبصورت عورت لے کر یہاں آئے ہیں بادشاہ نے آپ علیہ السلام سے پچھوا بھیجا کہ عبراہیم علیہ السلام یہ عورت جو تمہیں ساتھ ہیں تمہاری کیا ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے یہاں پر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جانتے ہوئے جھوٹ بولا پھر جب حضرت عبراہیم علیہ السلام سارہ رضی اللہ عنہ کے ہاں آئے تو ان سے کہا کہ میری بات نہ جھٹلانا میں تمہیں اپنی بہن کہہ چکا ہوں اللہ کی قسم آج روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے چنانچہ آپ علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ عنہ کو بادشاہ کے ہاں بھیجا یا بادشاہ سارہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اس وقت سارہ رضی اللہ عنہ وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تھی انہوں نے اللہ کے حضور میں یہ دعا کی کہ اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول عبراہیم علیہ السلام پر امان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر اتنے میں بادشاہ تھر آیا اور اس کا پاؤں زمین میں دھنس گیا حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ اسی نے مارا ہے چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا اور سارہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا سارہ رضی اللہ عنہ وضو کر کے پھر نماز پڑھنے لگی تھی اور یہ دعا کرتی جاتی تھی اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر امان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر عبراہیم علیہ السلام کے سوا اور ہر موقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر چنانچہ وہ پھر تھر آیا کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھوز گئے حضور سارہ رضی اللہ عنہ نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی وہی باتیاں چھوڑ دیا گیا آخر وہ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میری یہاں ایک شیطان بھیج دیا اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور انہیں آجر یعنی حاجرہ کو بھی دے دو پھر سارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ دیکھتے نہیں اللہ نے کافر کو کس طرح ظلیل کیا اور ساتھ میں ایک لڑکی بھی دلوا دی تو اسی طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی کنیز کے طور پر بادشاہ کی طرف سے توفتن دی گئی تھی اب چونکہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو اولاد نہیں ہوتی تھی اس لئے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت حاجرہ کے ساتھ کروا دی جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے قرآن پاک میں شادہ باری طالع ہے پھر ارد مقدس میں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب سوالہین میں سے مجھے ایک فرزند عطا فرما پس ہم نے انہیں بڑے بردبار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت تھی پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ کر چل سکتے کہ عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں سو غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابباجان وہ کام فوراں کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے پھر جب دونوں رضا الہی کے سامنے جھگ گئے یعنی دونوں نے مولا کے حکم کو تسلیم کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم واقعی تم نے اپنا خواب کیا خوب سچا کر دکھایا بے شک ہم محسنوں کو ایسا ہی صلاح دیا کرتے ہیں سو تمہیں مقام قلت سے نواز دیا گیا بے شک یہ بہت بڑی کھلی ازمائش تھی اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کا ذکر خیر برقرار رکھا سلام ہو ابراہیم پر ہم اسی طرح محسنوں کو صلاح دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بعد انہیں عساق علیہ السلام کی بشارت دی وہ بھی سوالحین میں سے نبی تھے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل تا اسلامک بوریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں